اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولوگ ابھی میں آئیزا کے لئے لنچ ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ وہ اب مارننگ ٹائم میں جانے لگی ہے سکول تو ابھی ساڑھے دس بج رہے ہیں صبح کے تو میں نے کہا بھی اس کو اٹھانے سے پہلے ہی میں اس کا لنچ پرپیئر کر لیتی ہوں لنچ کیا یہ اس کا بریک فاسٹ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ صرف ملک پی کر جاتی ہے اس کے بعد وہاں جا کر پھر اپنی جو ہے ان کی فیوریٹ ہے چوکلیٹ بریڈ تو بس وہ چوکلیٹ بریڈ کھاتی ہیں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو اس کا فیوریٹ فوڈ ہے میں اس کو وہی دوں تاکہ وہ آسانی سے وہاں پر کھا لے اور بریڈ ایزی لی ہاتھ میں پکڑ کر کھا لیتی ہے باقی دعا تر ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اس کو اپنے ہاتھ سے ہی کھلانی پڑتی ہیں بڑی مشکل سے کھاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جا جا کر اس کو کھلانا پڑتا ہے ماشاءاللہ بریڈ کھا لیتی ہے اور جب سارے بچے جب اپنا لنچ نکالتے ہیں تو وہ بھی خوشی خوشی نکالتی ہے اور پھر کوشش کرتی ہے کہ وہ ختم کر لے اور ٹیچر بھی ماشاءاللہ اس کی ہلپ کر دیتی ہیں کھلا کر بھیجتی ہیں تو میں اس کے دو پیس اس طرح کر دیتی ہوں تاکہ اگر ہاف پیس یہ کھا لے تو پھر یہ کہ آپ جو بچا کر لاتی ہے وہ میں گھر پہ اس کو پورا کرا دیتی ہوں تو بس یہاں پر ان کا لنچ بھی ریڈی ہو گیا اور ساتھ میں جہوں اس کے وارٹر بوٹل رکھ دیتی ہوں تو ماشاءاللہ انہوں نے جب سے جانا شروع کر آئے تو وہاں سارے بچے لنچ لارے تھے اس طرح لنچ بیگ میں تو پھر ان کو بھی لنچ بیگ چاہیے تھا پھر ہم نے جا کر ان کے لئے لنچ بیگ بوٹل سب بائی کر آ کیونکہ تھوڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے بچوں کے لئے اس طرح چیزیں لے کر جانا تو بہت خوشی خوشی لے کر جاتے ہیں تو بس ابھی آئیزہ کے اٹھانے کا ٹائم آگیا ہے اب میں آئیزہ کو اٹھاؤں گی اور پھر اس کو ریڈی کر دوں گی چلیں یہاں پر میں نے آئیزہ کو بھی ریڈی کر دیا ہے سوکر اٹھی بھی ہے شکل سونے والی ہو رہی ہے اور یہ فل ریڈی ہو گئی ہے ابھی میں پناہ رہی تھی میچنگ کے گری شوز یہ دیکھیں دے پیارے شوز ہیں پہلے یہ شوز بڑے تھے اور ابھی پناہ رہی تھی تو یہ چھوٹے ہو گئے تو ماشاءاللہ اتنی جلدی پیر بڑھتا ہے کہ ہمیں خود ہی پتہ نہیں چلتا پہلے رکھے رہتے ہیں اتنے بڑے لگتے ہیں اور بار بار پہن کے دیکھ رہی تھی بڑے لگ رہتے ہیں اور اب جہاں چھوٹے ہو گئے اسی لئے میں نے یہ والے پنانے شروع کر دی ہیں کیونکہ حال کے میں لائی تھی کوئی فینسی فروگ پہ پہننے کے لئے لیکن میں نے کہا چھوٹا پھنائی دیتی ہوں ایسا نہ ہو اس انتظار میں یہ بھی چھوٹے ہو جائیں تو آئیزا are you ready to go to school say yes ماما yes yes ماما okay it's two spikes two it's two spikes spikes yes okay as you say چل ماما بایا پہن لیں پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ہاں نہیں جی جی okay it's too heavy yes okay let me okay let me do it for you i'm small you are small i'm big چل say allah hafiz to بھئیہ allah hafiz allah hafiz بھئیہ allah hafiz کہہ رہی ہے oh ayaan مجھے چابی دے دیو چل چل mama je it's a sunny day yes it's a sunny day oh mama آجا 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 دھوپ نہیں پتا چلتی باہر اتی اچھی دھوپ ہو رہی ہے چلیں میں آجا کو چھوڑ کر آتی چلیں آجا کو تو میں چھوڑ کر آگی قریب ہی ہے پہلے شام میں جاتی تھی اب گیارہ بجے جانے لگی ہے دوپہر میں ٹائم سیٹ ہو گیا ہے دن میں چلی جاتی اچھا رہتا ہے بسے شام کے ٹائمیز بھی اچھے تھے یہ دیکھیں یہاں پر گلی میں بالکل بھی دھوپ نہیں آ رہی اور یہاں پر تھنڈی ہوا ہے اور جیسی ہم اپنے مین گیٹ سے باہر جاتے ہیں اتنی دھوپ ہے کہ ادھر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ سردیاں ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہر دنیا نکلنا سٹارٹ ہو گیا اس میں سے اور یہاں جب سے بارش ہوئی ہے یمبو میں تب سے ہی زیادہ گروہ ہونے لگائے اس سے پہلے ہی اتنا زیادہ نہیں نکل رہا تھا اچھا اب ایسا جب تک نہیں ہے میں نے ایان سے کہا جنڈی سے پڑھ لو تم کیونکہ ایان کا میت کا کوئی سیکل تو بس ہم میت کا دیکھا بیٹھی ہوں کہ اس کو جنڈی سے تیاری کرا دوں یہاں پر ایان اپنا سیٹ ورک کر رہا ہے جو اس کی ٹیچر نے بھیجا ہوئے واتس اپ پر ان کو کوپی کرنا ہوتا ہے بعد میں نیٹ نوٹ بک پر تو یہ اپنا کام کر رہا ہے جب تو مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی میں نے ایپل کٹ کر لیے ساتھ میں لے رہی ہوں دود تو بس جلی علی میں پڑھاتی ہوں باقی اور بھی ہونوک ہے یہ اسلامیات کی بھی بک رکھی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ یاد کر رہوانہ ہے کیونکہ مشکل ہے اسلامیات کا بھی تو بس یہ بہت امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں جو ایزہ کے جانے کے بعد میں کر کر فارق ہو جاتی ہوں تاکہ جب وہ آئے تو پھر وہ ایان کو اپنے ساتھ کھیل میں لگا لیتی ہے اور ایان پلکل بھی صحیح سے پڑھنے پاتا اور یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہوں گے آپ ایزہ کے کام بس بکس چھپا کر رکھنی پڑتی ہیں ورنہ اگر ہاتھ لگ جائے تو جہاں دلچال آئینیں ڈال دیتی ہیں اور ایان بچارہ سے بھی ریز کرتا رہتا بس شام ہو رہی تھی اور ہزبنٹ تو ویسے تھے انہیں گھر پہ مجھے صرف اپنے لیے ہی چائے بنانی تھی اور بچوں کا موڈ ہو رہا تھا کچھ سنیکس کھانے کا ہلکہ پلکہ تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے فرنچ فرائز بیسے تو ریڈی میٹ میرے پاس آلیڈی رکھے ہوئے تھے کیونکہ ہزبنٹ ساری گروسری کروا کری گئے تھے لیکن بچوں نے فریش کھانے تھے اور آئیزہ جو ہے فریش والے زیادہ شوق سے کھاتی ہے کیونکہ یہ زیادہ زیادہ سافٹ رہتے ہیں جو ہماری ریڈی میٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ پھر بھی تھوڑے کے لیے آپ چھوڑیں تو وہ بلکل ہارڈ ہو جاتے ہیں تو جب فریش میں بناتی ہوں تو پھر سب بچوں نے فریش ہی کھانے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ امرجنسی کے لیے آپ کے پاس اگر ریڈی میٹ ہوں تو وہ بہت اچھے رہتے ہیں تو بس یہاں پر میں ان کو ڈیفرنٹ ٹو سٹائل سے میں ان کا کٹ کر لیا تھا تھی تو لمبی اگر ٹائم ہوتا ہے تو پھر میں زیادہ بچوں کو فریش ہی فریش دیتی ہوں اور ان کو کٹ کر کے میں ڈال رہی تھی تھنڈے پانی میں تھنڈے پانی میں ڈالنے سے ہوتا ہے کہ جو پوٹیٹو ہوتا ہے وہ آپ کا بلکل فریش رہتا ہے پس یہ جلدی جلدی زبادت سے اس کے پیس ہو رہتے ہیں اس کو میں نے تھنڈے پانی میں پانچ منٹ کے لیے رکھا تھا تاکہ اچھی طرح پانی ہو جائے اس کے بعد سکون کو ڈرین کر لیا ڈرین کر کر میں نے وائٹ ٹیشو رکھ دیا تھا تاکہ ان کا پانی جو ہے اچھی طرح ڈرائی ہو جائے اس میں سے اچھی طرح میں نے پانی ڈرائی کر لیا اس کے بعد میں نے ان کے اوپر لگا دیا تھا کون فلور کون فلور لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو فرنچ فائز ہیں جب آپ فرائی کرتے ہیں تو بڑے اچھے کرسپی بنتے ہیں اور الگ الگ رہتے ہیں آپس میں جڑتے بھی نہیں ہیں بہت اچھا کرسپی لکاتا ہے ان پر تو بس جتنا دل چاہے لگا لیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے تھوڑا زیادہ وہ آپ کی پوٹیٹو کی کونٹیٹی بھی بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے پوٹیٹوز لیے ہیں تو بس یہاں پر جب تک پوٹیٹو فرائی ہو رہے تھے فرنچ فائز فرائی ہو رہے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ ایک اور زبدست سی ریسیپی شیئر کروں جو کہ ماں کے لئے بہت زبدست سیک ریسیپی ہوگی اپنے بچوں کو لنچ میں دینے کے لئے سکول ٹائمنگز میں تو یہ ہے کہ بعض آج کل تو سکول کھلے ہوئے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے مدرز کا کہ کس طرح بچوں کو سیٹسفائی کریں بہت اچھا لنچ دے کر جو کہ بچے خوشی خوشی کھا لیں اچھا یہاں پر میں بچوں کے لئے کیک بنا رہی ہوں جو کہ بنیں گے سینوچ مکر میں اور بیٹر میں جو کیک کا ہے وہ ریڈی کروں گی گرینڈر میں تو بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے تو بالکل میرے ساتھ رہیے اور ریسیپی کو نوٹ ڈاؤن کر لیجے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے ٹو ایکس ہاف کپ شوگر ہاف کپ آئل چاہیے ہوگا ون فورت کپ ملک چاہیے ہوگا ٹو ڈروپس آف وینیلا ایسنس یہ سب چیزیں ہم لوگ گرینڈر میں گرینڈ کریں گے اس کے بعد ایک کپ میدہ ہے اور بیکنگ پاورڈر ہے ٹو ٹی سپون یہ چیزیں میں بعد میں ایٹ کروں گی تو ریسیپی کی طرف چلتے ہیں میدہ اور بیکنگ پاورڈر کے علاوہ میں نے باقی سارے انگیڈینس جو ہیں گرینڈر میں ڈال کر ان کو گرینڈ کر لیا اور پھر اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کر میدہ ایٹ کروں گی اور ساتھ میں بیکنگ پاورڈر ڈالوں گی اور جو ملک تھا ون فورت کپ وہ ڈالوں گی اگر آپ کو لگے کہ بیٹر بہت زیادہ گارہ ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا ملک اور ایٹ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کنسیٹنسی دیکھنی ہے کہ آپ کو کتنی چاہیے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے جہو رنی ہوتا ہے اس ٹائپ کا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گارہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو آپ اپنی لحاظ سے ایٹ کر سکتے ہیں ویسے اتنا ملک صحیح رہتا ہے چاہیں تو آپ تھوڑا ایٹ کر لیں تو بس وہ ڈال ڈال کا بھی میں نے جو ہے گرینڈ کر لیا اور پھر اس کو ایک باؤن میں ٹرانسفر کر لیا ساتھ ہی سینوش میکر میں نے گرم کرنے کیلئے رکھ دیا تھا تاکہ ہمیشہ جو ہے پری ہیٹیٹ ہے آپ کا سینوش میکر ہو ہونا چاہیے تو یہاں پر ہلکی سی میں اس میں آئلنگ کر رہی ہوں اگر آپ کا بالکل نیا سینوش میکر ہے تو آئلنگ کی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن میرا تھوڑا تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے تو میں نے ہلکی سے وائلنگ کری ہے تاکہ وہ چپک نہ جائے تو بس اس طرح کر کر آپ تھوڑا تھوڑا کرکا بیٹر لیتی جائیں اور جو آپ کی ٹری ہوتی ہے سینوش میکر میں یہ والی ٹرانگل شیپ والی اسی کے شیپ کے آپ کی کیک بن کر نکلتے جائیں اور مشکل سے فائیف منٹ لگتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کھڑے ہو کر اس کو چیک کرتے رہے اور یہ ہلکا ہلکا گولڈن براؤن ہو جاتا ہے بہت مزدار کیک بنتے ہیں بچوں کے لئے لنچ کے دینے کے لئے بہت اچھے ہیں ایک تو سائز بہت اچھا ہے کہ بچوں کے لنچ باکس میں ایزی لی آ جائے اور بچے ایسے اٹھا کر بہت آرام سے کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کو ٹرن کر لیا ہے تاکہ یہ اوپر سے کافی وائٹ ہو رہے تھے تو یہ تھوڑا سا دوبارہ سے تھوڑے اور ہو جائیں یہ دیکھیں کتنے زبردست فلفی آپ کے بہنیلا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گئے آپ چاہیں تو اس کے اندر کوکو پاورڈر ایٹ کر کر اس کو چوکلٹ کیک بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے چوکلٹ ہو جائیں گے چاہیں تو ماربل کر لیں بچوں نے جو ہے بعد میں اس کے پر چوکلٹ سیرپ جو ہے وہ ڈال کر کھا لیا تھا یا پہ آپ نیو ٹیلا بھی بچے کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ تو بس بچوں کے لئے میں نے چیزیں ریڈی کر لیتی فرنچ وائز بھی ریڈی تھے ساتھ ساتھ کارٹون بھی وچ کرنے تا ہے اچھا بیٹھنا اسی چیر پر ہوتا ہے جبکہ پتا ہے کہ ٹی وی جائے ٹرن ہو کر دیکھنا پڑے گا لیکن یہ کہتی ہے میری پلیس ہے اور یہ ہی بیٹھ کر وچ کرتی ہے ایزا how is the cake better you like it is it good or bad good good okay yummy it's yummy یای دول لائک دول لائکتا ہے اور آپ لائکتا ہے ایسا مجھے آپ کیک کریں یہ میرے دینر کی پلیٹ ہے میں نے چکن فلٹس کر لیے تھے اور ساتھ کنار کے رائز پناہ لیے تھے اور کہتے ہیں ایزا جو ہیں ان کو ایک کھانا تھا ان کے لئے ایک فرائی کر دیا تھا تو بس اور ساتھ ساتھ دینر کے ہم لوگ دیکھ رہے تھے پریزار ڈراما جو کہ اس کی لاسٹ اپیسوڈ لگی ہوئی تھی تو بس ساتھ وہ بھی بوجھ کر رہے تھے یہ لاسٹ اپیسوڈ تھی جو میں نے اکیلے دیکھی وانا میں نے پورا ڈراما ہزبن کے ساتھ دیکھا ہے بیٹھ کر چلیں آج کے ولوگ یہیں اینڈ کرتی ہوں اپنا بہت خیال رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ